موسیقی صورتحال آپ کے سامنے ہیں حضر صدیق صاحب آپ نے پلازوں کی صورتحال اندر سے دیکھی ہے یہ جو عمارتی ہیں ان کی صورتحال اندر سے دیکھی ہے کیا بنے گا یہ تو حالات بہت سراب ہے میں جو ایک بات ارز کروں نا سمجھ نہیں رہے یہاں کاروں پر یہ ہمارے جو لوگ ہیں نا یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہاں حالات کیا ہیں آپ اپنے طور پر تو یہ کام کر رہے ہیں نا آپ کیے جا رہے ہیں یہاں آنے کے لیے جو قانونی پوزیشن ہے اگر آپ صرف دیکھیں نا کانونی جو پوزیشن ہے سارا وہ اگر سامنے رکھے دیکھیں آپ لے دیکھیں جی آپ کے ان کا آپ کی آواز اٹھانے پر آپ پھولوں کی پتیاں نشاور ہو رہی ہیں آپ صرف یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ یہاں کی تو آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے نا شیاسدانوں کے بارے میں آپ نے پوچھتی یا آنے والی کارمنٹ میں بھی تک کوئی آیا نہیں ہے یہاں پر صرف یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں اگر بھی چاہیے آپ کو تو بتائیے بار بی کیوں کرنا ہو آپ صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ کتنی ہونچی ہمارت ہے وہ پلازہ جو بنا ہوئے آپ صرف یہی دیکھ لیں آپ صرف یہی سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا پلازہ ہے اور میں پھر وہی کہتا ہوں یہاں ہم پائر ایمبلنس آنی ہوں خدا نا خواستہ یہاں جی آپ کو یہ کور خواستہ علی دکھاتے ہیں اگر سے بلکل اٹھا ہوا ہے گرے گا تو ساتھ باقی لے کے بھی گرے گا آئے جی آپ کو دکھاتے ہیں حضر صاحب میرے ساتھ آئی ہے صورتحال خراب ہے یہ گندگی قومی ورثا یہ صورتحال بنی ہوئی ہے تاروں کے گچھے اور یہ یہاں لوگ بستے ہیں اور یہ بلکل گرنے کے قریب ہیں یہ ساری مارتے ہیں ان کا برا حال ہے اور یہاں لوگ کس طرح سے کس حوصلے سے بستے ہیں یہ ان کا حوصلہ ہے جہاں پہ زلزلے بنیادے فضیل و در میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں تو پریشان ہو رہا ہوں بہت زیادہ خسکال آج ہم کامران لشاری صاحب کو فون کرتے رہے ہیں کہ وہ خود آئیں ہمارے ساتھ یا اپنا نمائندہ یہاں پر آئے ان کو دکھا سکیں کہ ان کی کیا کارکردگی رہی پانچ سالوں میں انہوں نے عدالتی حکم پر کتنا عمل کیا ان کو دکھاتے لیکن نہ انہوں نے خون اٹھایا نہ وہ خود آئے دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم نے بیس گھروں کو ہم نے بحال کیا مرمت کر کے تو یہ دیکھ لیں کیا یہ بیس گھروں میں شامل نہیں ہیں ان کو تو ریپورٹ پیش کرنی چاہیے تھی میرے کیمروین اندر آئیں گے نا تو یہاں سے دکھا سکیں ان کی چھتوں کے کیا حال ہے کیسے چھتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ ساری عمارت گرنے والی ہے اور جب یہ گرے گی تو ساتھ والی عمارتوں کو بھی ڈیمیج کریں کہ ان ساری عمارتوں میں آبادی ہے یہاں لوگ بستے ہیں یہاں لوگ رہتے ہیں زندگیاں آباد ہیں لیکن کسی طرح کا کوئی حکومت کی جانت سے کوئی میکنزم موجود نہیں ہے اور یہ سارا چل رہا ہے اللہ کے حاصلے جاگ دے رہنا ساڑھے دے نہ رہنا پر اور کریڈٹ جاتا ہے کہ کس طریقے سے عالی احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے اس پر اور عزر صدیق صاحب مجھے یہ بتائیے یہ حل اس پر کیا ہے یہ کیا بنے یہ آپ حالت دیکھ سکیں بھائی بات کرنا چاہ رہی ہیں بھائی کیا آپ کیسے رہتے ہیں بھائی یہ تو گھرنے والے آپ کیسے رہتے ہیں بھائی نہیں ابھی لے سکتے باہر کریں کیونکہ یہ اتنی ہے یہ ہم دنی نہیں تنی ہے کہ ہم لے سکے بھائی کتنے بچے در رہتے ہیں ساتھ بارہ لوگ اور اوپر والے فلور پر لوگ رہتے ہیں یہاں اگر خدا نا خاصتہ کوئی ایسی ویسی ہوتی ہے تو یہ اس کا ذمہتار کون ہوگا سب سے بڑا یہ سوال ہے ان کو کیوں یہاں سے وکیٹ کر کے پروپر جگہ نہیں دی گئی اور ریاست ہوگی ماں کے جیسی وہ صورتحلقہ ہیں اور جو مجودہ وزیراعہ ساتھ لائیں انہوں نے کیوں یہاں کا پچک دورہ نہیں کیا ساتھ لو ایسے کوئی وابدہ دے بندے نہیں اندھے بار تار اگلے دن لمگ دی بھی یارہ سو وولٹ جی مسائی لوکانوں اسی اوٹھے چیزیں رکھیں آنے بھی یار سیڑتے ہو جو اتھے نا خلوپو یہ کوئی چمڑ کے مرجوے دے ہو دا کون نقصان پر ہے گا ایتھے انہوں وابدہ دے بندے آنے چاہیتا بار دیکھو ایتھے گنجل پیارا ہاتھ ساری اپا جڑا ٹرانس پارمر اگل لگی رہی ہے کڑی کے بعد بتینو چمکے واج دے رہے ہیں کوئی اتھے صاحب کتاب نہیں واپ ڈاڈا کوئی اگر بتی گئی ہے تین تین چار چار کے انڈے بعد بندے آنے بات ہے جو ہم بات کر رہے تھے جب کوٹ کے اندر بھی بات ہوئی تو ہم نے ڈی جی والسٹی آثورٹی کو عدالت سے ریکویس کی کہ چار طرح کے لوگ یہاں چاہیے میٹر دیکھو تو سی کسرہ لمکا کے گئے اللہ اندہ کو توکے گئے میٹر دیکھے پیچھے گئے اگر ایتھے کوئی بچے ہیں جو ہاتھ ہوتے گھردوے ہو دیتے جان گئی ہے تھے ایسیو کے حوالے سے پھر زروشن کے ایشیو کے حوالے سے ورسا جو ہیریٹیج ہم نے سیف کرنا ہے اس کو ذرا کیمرہ مارے آپ کو خود با خود پتا لگ جائے گا کہ کیا آئیں آپ ہمارے ساتھ آئیں دکھائیں کون سے ٹرانس فرم کی بات کریں دیکھیں ہریٹیج کو اب سوال یہ ہے کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی بات ہے یا تو ان کے جو اصل شکل ہے اس میں بخالی کی طرف ہے نہیں تو جن ایریاز کے اندر یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے یعنی جو بہت زیادہ سرب ہو رہے ہیں وہاں پر بخالی نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے یا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ اس اس علاقے کو نا دیکھیں کئی جگہ پریزرو کی جاتے ہیں وہاں ان کو ویسے ایریاز کو سیو کر لیا جاتا ہے گورنمنٹ لینڈ ایک وائر کر لیتی ہے تاکہ وہ انہیں ایریاز کو پریزیزیں یہاں اگر آپ نے زندگی بھی ہواں دویاں رکھنی ہے نا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ دیر یہ زندگی رواں دویاں ان علاقوں میں رہ سکے گی لیکن حضرت صاحب دیکھیں یہاں پر تو والل سٹی تھوڑی کو جگہ جگہ لکھ کر لگانا چاہیے کہ کوئی گھر ہستا حل ہے تو ہمیں بتائیں کیسے کوئی غریب جو ہے اس گھر میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کی فرمیشن کو دے سکتا ہے کہ جس گھر میں گر جانا ہو دیکھیں یہ تو بیسیکل یہ گر دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کے خلاف تو قتل کے مقدمت رہنے چاہیے والل سٹی آثورٹی کے بھئی آپ تو موت بیچ رہے ہیں آپ تو ان علاقوں میں لوگوں کو اگر آپ بسانا چاہتے ہیں اگر آثورٹی بنائی دی آپ کی آپ سے کام نہیں ہوتا تھا تو چھوڑ دے واپس دے دیتے لڈیو کو دے دیتے آپ کی ضلعی حکومت کو دے دیتے تو ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک والل سٹی آثورٹی ہے اس کا کام کیا ہے اس نے کرنا کیا ہے یہ تو ان کو لکھ کر لگانا چاہیے یہ ٹرانسفارمرہ جی یہ ایک مہینے میں بائجن تیس دن ہوتے ہیں اور ساٹھ مرتبہ یہ ٹرانسفارمرہ خراب ہوتا ہے یہ دکھاتا ہے یہ سپورٹ دی ہوئی ہے سپورٹ دی ہے اس کو گنرہ لگا ہم لوگ اس ٹرانسفارمر کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے میڈیا ہی تو ہے جو ہم بندے کی آواز اوپر تک لے کے جاتی ہے جو چیف ہے وابڈا کا چیف ہے اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر جہاں پہ زلزلے بنیادے فصیلوں در میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں فادشہ باز خان کو لہوری سے اجازت دیجئے ہمارا کے پانے